سوال شاہین صاحب قہدرباد انڈیا سے کہ عورت شوہر کی نافرمانی کبھی کبھی کر لے تو بھی وہ گناہگار ہوگی جبکہ شوہر ایک دم کم اکل ہو بیوی بچوں پر کم خرچ کرتا ہو سارے حقوق بھی ادانہ کرتا ہو طلاق مانگو تو وہ بھی نہ دیتا ہو ایسی صورت مگر بیوی کبھی کبھار غصہ ہو جائے یہ شوہر کی نافرمانی اس سے ہو جائے تو کیا حکم ہے دیکھیں گریلی معاملات کے اندر تھوڑی بہت ناچاکی تو چلتی رہتی ہے اس کے برخلاف ہوتی ہے عموماً تو اس لیے اگر تو واقعتاً ان کی بات سچی ہے جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ شوہر اس کے اندر تھی زیادہ عقل نہیں ہے اور مختلف قسم کی تکالیف دیتا ہے تو بیوی کم از کم اتنی مخالفت کر سکتی ہے جس سے یہ اپنی صورت کے ساتھ زندگی گزار سکے تکلیف نہ ہو جیسے کہ حرطب صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میرے میاں جو ہے نا وہ کنجوس طبیعت کے ہیں کیا میں ان کے مال سے کچھ لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ بقدر معروف جتنا آپ کا خرچہ چلتا ہے آپ کا اور آپ کے بچوں کا اتنا آپ چھپ کر بھی مال لے سکتی ہیں تو اس مجبوری کو دیکھا جائے گا کس قدر مجبوری ہے آپ کی نافرمانی کرنے کی ایسا ہے کہ ہر چیز کے اندر ہی نافرمانی شروع کر دی جائے یا ہر بات میں اپنے آپ کو حق بھی سمجھ لیں خاص کر جبکہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں تو اس کی صحیح بات بھی آپ کو غلط لگے گی اور آپ اس کی مخالفت کرتے رہیں گی اتنی مخالفت کرنا چھنگ نہیں ہے تحمل برداشت کیا جائے اور اصل تو یہ سوچنے کی پہلے بات ہوتی ہے کہ جب آپ نکاح کر رہے تھے تو اس سے پہلے کیوں آپ نے اسے شخص سے نکاح کیا جو بالکل ہی بے وقوف ہیں اور تھوڑا بہت بے وقوف تو ہر انسان ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا